ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے باس پیسہ آگیا وہ چینج ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا پیسے نے اس کا انر سیلف ریویل کیا ہے چینج نہیں کیا اس کو پیسہ نہیں تھا تو وہ ہی وز ایڈیفرنٹ پرسن پر جو پیسہ آیا تو اس نے اس کے جو اصل تھا وہ ریویل کر دیا حیاء آنی چھئی انسان کو اور اب سے کہ جب نعمتیں چلی جائیں تب وہ اللہ کی نعمتیں کو یاد کر کے اسے دعائیں کریں یا کوئی کینسر یا کوئی بیماری اس کو اللہ کی طرف پلٹ دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ جب ہم اس کو بلیسنگز دیتے ہیں نعمت دیتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں مر جاتا ہے کہ میں نماز تو غریب لوگ پڑھیں اللہ نے مجھے سب کچھ دیئے میں سیلف میڈ انسان ہوں there's no person who is self میڈ سب اللہ میڈ اللہ منفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ everyone میڈا آپ سب ٹھاک ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہمیشہ خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں and i am very blessed to always connect with people of توحید and these beautiful people of وضوح الحمدللہ اج ہم بات کریں گے about the four categories of Muslims میں اور آپ جب یہ lecture سنیں تو ہم یہ اندازہ لگائیں کہ میں کس category میں سے ہوں اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس category میں سے ہوں انشاءاللہ so this is a self accountability session انشاءاللہ مختلف حالات اور situations لوگوں کو reveal کرتی ہیں tough situations tough لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں and tough situations ویک لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کو test کیا جاتا ہے normal situation میں تو ہر کوئی بہترین ہوتا ہے جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے یا عہدہ آتا ہے یا شہرت آتی ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس caliber کا تھا ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ آگیا وہ change ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا پیسے نے اس کا inner self reveal کیا ہے change نہیں کیا اس کو پیسہ نہیں تھا تو وہ he was a different person but جب پیسہ آیا تو اس نے اس کے جو اصل تھا وہ reveal کر دیا some people we think they are weak but when situations come they show bravery and strength and courage and dignity and discipline اور انسان اور انسان حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے but there are some people ہم ان کو assume کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑا دلیر ہے اور بہادر ہے یہ بڑا generous ہے but مشکل وقت ان کو reveal کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے پہلی category کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اللہ تعالی کی طرف dedication ان کی تب ہوتی ہے جب ان کی حالات واقعات بالکل بہترین ہوتے ہیں جب ان پر نہ problems ہوتی ہیں نہ test ہوتے ہیں they are praying ما شاءاللہ مساجد میں نظر آتے ہیں الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں praying تحجد صدقہ خیرات کر رہے ہیں لیکن جب مشکل وقت ان پر آتا ہے وہ پلٹ جاتے ہیں وہ انکاری ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ الْحَرْفِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل ایک لائن پر کھڑے ہو کہ اللہ کی بات کرتے ہیں ایک سائٹ پر کہ اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَنَّ بِهِ جب ان تک خیر پہنچتی رہتی ہے یا خیر رسیف کر رہے ہیں وہ اللہ سے اس پر سائٹسفائیڈ ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کا جو بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ جب ان پر کوئی ٹیسٹ آتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے اپنے چہروں کے بل پھر جاتے ہیں they turn away on their faces خسرہ دنیا والآخرہ اپنے دنیا بھی تباہ کر دی انہوں نے آخر بھی تباہ کر دی ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وہ سب سے worst قسم کئی losers ہیں یہ ایسے کٹیگری ہے جو they are satisfied بہترین زندگی گزر ہی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن جب کوئی مشکل وقت آیا جب کوئی پریشان نہیں کوئی ٹیسٹ آیا فوراں سے اپنا دین چھوڑ دیا فوراں سے ایسے باتیں کہ جب اللہ ہے تو میرے ساتھا کیوں ہوا کیا مصیبتوں نے میرا گھری دیکھنا تھا the problem of evil کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا they turn away ان کی جو commitment تھی اسلام کے ساتھ صرف تب تک تھی جب تک favors اور blessings میں یہ لوگ گھرے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی ان پہ کوئی ٹیسٹ آیا کوئی problem آئی جیسے حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں they leave islam and they turn back to music or ex partner or drugs نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اللہ کا انکار کر دیا اور یہ آیت اس کا سبب نزول کیا ہے سیاک و سبا کیا ہے ایک گیوش شخص آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے پیسہ دے camels دے horses دے اور بچے دے اولاد دے میں اسلام قبول کرلوں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اللہ نے اس کو مال دینا شروع کر دیا کافی ویلدی ہو گیا لیکن ایک ٹائم آیا لائف کا اس کو بزنس میں لاؤس ہوا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیا just to test him and سبحان اللہ he left اسلام اور اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل کر دی کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو حرف پہ یعنی بلکل باؤنڈری پہ کھڑا ہو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ test آیا فوراں سے وہ دین کو شوڑتے ہیں کہ یہ کیسے دین ہے کہ میری زندگی میں خیر نہیں مل رہی مجھے اس سے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ there were some people in مدینہ اور جب وہ مدینہ آتے تھے اگر ان کی وائف اولاد پیدا کرے اور ان کے camels reproduce کرے اور کافز دیں ان کو تو وہ کہتے ہیں حضا دین السالح یہ کمال کا دین ہے الحمدللہ لیکن اگر ان کی وائف اچھو اولاد نہ پروڈیوز کرے یا ان کے camels کافز کو نہ برت دیں تو وہ کہتے ہیں حضا دین السو یہ بڑا برا دین ہے چھوڑ دو اس کو اس میں ہمارا ورلی بینیفٹ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے یہ دین پہ قائم رہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو test کرتا ہے کہ میرے بندہ میری محبود میں سچا ہے یا نہیں ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھائی ہوں گے جن کی ماشاءاللہ داڑی رکھی ہوئی ہے نماز پڑے ہیں سب بہترین چل رہے ہیں لیکن جب کوئی financial loss آیا دین کو چھوڑ دیا سب گیا جب کوئی problem آئی جب کوئی divorce ہوئی جب health کے issues cancer agnose ہو گیا چھوڑ کے بیٹھ گیا ایک sister جو کہ ماشاءاللہ ہجابی اور نکابی ہیں دین پہ عمل کر رہی ہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں لیکن جب کوئی marital life میں کوئی marriage میں issue ہوا سب کو چھوڑ دیا conditional دین ہوتا ہے ان کا ایک spouse دوسرے spouse سے faithful ہے جب تک دوسرا faithful ہے لیکن اگر اس نے کچھ غلطی کر دی وہ فسل گیا تو پھر اپنی chastity کو بھی دوسرے spouse نے lose کر دیا کہ جب یہ میرے ساتھ faithful تھا تو میں تھی اور اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا یا اس نے مجھے hurt کیا تو میں بھی اپنی chastity کو lose کر دوں گی تو ان کے worldly gains سے ان کا تعلق ہوتا ہے conditional even دعویٰ کی فیلڈ میں کچھ لوگ جن کو clapping اور praise اور likes اور comments ملتے ہیں تب تک وہ دینہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ان کو بحش کیا جائے اگر ان کو روکا جائے اس کو برا بھلا کہا جائے اور کوئی appreciate نہ کر رہا تو پھر وہ رک جاتے ہیں کہ مجھے جس کے لئے میں کہا رہا تو مجھے نہیں ملا یا عبداللہ علی حرف تو پہلی category وہ لوگ ہیں دیکھیں اور آپ تو ان میں سے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ان میں سے نہ بنائے دوسری category کے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جب life set ہے جب blessings ہیں جب نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں conversation میں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں معاملات میں پہلی category وہ ہوتی کہ جب نعمتیں ہیں تو الحمدللہ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں جب کوئی ٹیسٹ آیا تو چھوڑ دیا دین کو دوسری category کے وہ لوگ ہیں کہ جب life set ہے بہترین ہے تو اس میں اللہ کا ذکری کوئی نہیں ہے نہ نمازیں نہ کچھ ہیں اور جب کلائمیٹی آئی تو پھر اللہ کی طرف پرٹ گئے جب سب کچھ بہترین چال رہا ہے جب باہر کے trips لگ رہے ہیں جب بیزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے جب health ٹھیک ہے جب marital life ٹھیک ہے اولاد ماشرہ healthy ہے اللہ تعالیٰ سے نہ دعایں نہ نماز نہ صدقہ خیرات اور بالکل دور but they need a calamity some cancer or a heart attack or a financial loss or a divorce to bring them back وَإِذَا مَسَّلْ اِنسَانَ دُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْءُهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْل لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے سامنے مسلح بچھالتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یعطا کر دے مدد کر دے لیکن جب ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں جو انہیں مانگا تھا ان کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی انہیں کوئی رب سے دعائیں مانگی بھی تھی کبھی کوئی رب سے پرامیسز کیے بھی تھے کبھی کوئی رب بھی تھا جس سے وہ دعا کرتے تھے they just become a different person altogether کبھی exam آگے تو مسلح بچھالی دعائیں کر لیں divorce کا ممرہ ہو رہا ہے اور حالات بگڑ ہیں تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے business at stake ہے loss ہونے لگا ہے تو دعائیں کی ہیں اللہ سے مدد مانگی والدہ کو والد صاحب کو خود تو cancer ڈائگنوز ہو گیا یہ health issues ہے تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کسی کو operation آ رہے بچوں کا تو بلکل اللہ کی طرف پلٹ گئے لیکن جب یہ حالات بدل گئے اور بلکل ٹھیک ہو گئے دوبارہ سے گناہ میں پڑ گئے وہ اللہ سلامتہ اللہ کا ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے یہ فیرعون کا جو رویہ تھا وہی تو تھا کہ جب فیرعون نعمتوں میں تھا تو بلکل باغی تھا اللہ سے بات ہی نہ کرنا نہ اللہ کی طرف پلٹنا لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اور ابھی میں ڈوب جاؤں گا تو کیا کہتے ہیں میں اب ایمان لے کے آیا اب میں نیک بن گیا جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آیا اور ابھی میں مسلمان بن گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ جب ایسے انسان کو پھر کہتے ہیں الان اب تو کہہ رہا ہے جب تو پاسٹ میں جب تو پہلے گناہ گناہوں میں رہا ظلم کرتا رہا اور مفسدین میں سے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا احفظ اللہ تجدہو امامک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کے دین پر چلو تو ہمیشہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تعرف الاللہ فی رخا یعرف فی شدہ تم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں تمہارے مشکل ٹائم میں یاد رکھے گا یعنی ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو بلکل بھول جاتے ہیں جب اس نے ہمیں نعمتیں دی اور بلیسنگز دی ہیں اور جب برا وقت آیا تو مسلح بچھا لی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کی ایسا نہیں ہونا چاہیے شرم آنے چاہیے اس انسان کو جو اللہ کو تب صرف پہچانے جب اس کی ٹائی وارس ہونے لگی ہو حیاء آنے چاہیے انسان کو اور اب سے کہ جب نعمتیں چلی جائیں تب وہ اللہ کی نعمتیں کو یاد کر کے اس سے دعائیں کریں یا کوئی کینسر یا کوئی بیماری اس کو اللہ کی طرف پلٹ دے اور یاد رکھیں اگر ابھی ہیلتھ ہے اور سیکیورٹی ہے اور فنانسز ٹھیک ہیں اور گناہوں کی زندگی میں میں اگر لطپت ہوں تو تیک اہ ہنٹ کہ ایک بورا ٹائم آنے والا ہے اگر تم نے اللہ کو اس وقت میں یاد نہ رکھا تو پھر اس وقت میں تمہارا کوئی ساتھ ہی نہیں ہوگا اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی سن پہ کبھی پنش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ٹیسٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے لوگوں کو عمر بی خطاب کے دور میں ایک شخص نے مختلف روایت آتی ہے کچھ کنزنا کہاتا ہے ایک میں چوری کہاتا ہے اس نے چوری کر لی تو جب اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے وائلو لیگ میرے پر افسوس ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی چوری کری اور میرا ہاتھ اور پاؤں کٹ دیے جا رہے ہیں عمر بی خطاب نے کہا کہ نہیں واللہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو پہلی دفعہ گناہ کرنے پہ ایکسپوز کر دے جب انسان بار 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 گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو اپنے اچھی ٹائم میں بھول جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایکسپوز کرتا ہے so let not wait for the moment when you are exposed اور پھر آپ اللہ کی طرف پر ایسا نہیں ہونا چاہئے so پہلی کٹیگری کے لوگ کون تھے جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور برے وقت میں بلکل ہی دین سے اور اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں دوسری کٹیگری کے لوگ وہ تھے جو اپنے اچھے وقت میں in times of blessings and ease اللہ صلی اللہ کا بلکل ذکری نہیں کرتے اللہ سے باغی ہوتے ہیں اور جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تب اللہ والے بن جاتے ہیں تیسری کٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو worst of creation ہیں جب ان پر نعمتیں ہیں ان پر blessings ہیں تب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تب بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور باغی ہو جاتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَصَّهُ الشَّرُءُ كَانَ يَعُوسَ اللہ سے بہتا ہے کہ انسان کیسا ہے کہ جب ہم اس کو blessings دیتے ہیں نعمت دیتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے کہ میں جی نماز تو غریب لوگ پڑھیں اللہ نے مجھے سب کچھ دیئے میں سلف میڈ انسان ہوں there is no person who is self made سب اللہ میڈ ہیں اور باغی ہو جاتا ہے گناہوں میں اور اپنے پیسے لگاتا ہے شراب پہ اور زنا پہ اور گناہوں پہ انویسٹ کرتا ہے اور جب اللہ سبحانہ تعالی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی ایمان کو کہ یہ صبر کرتے ہیں نہیں تو پھر وہ he loses hope کہ بس خلائف ختم ہے lose lose situation for this person انسان پیدا ہی anxious کیا گیا ہے کہ جب اسے شر پہنچتی ہے تو وہ impatient ہو جاتا ہے اور جب اسے خیر پہنچے تو وہ روک لیتا ہے withhold کر لیتا ہے lose lose situation worst of this dunia in the akhirah ہمیں ایسا انسان کبھی نہیں بننا and the fourth category of muslims they are the finest of humans they are the best of people یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نمان کرتے ہیں ان کے تین signs ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی situation دیکھتے ہیں چاہے نعمتوں والی ہو یا آزمائش والی ہو they see it as a test they see it as a test اگر کوئی پریشانی آگئی ہے صبر کرنا ہے اور اگر کوئی نعمت آگئی ہے تو وہ والا attitude اختیار کرنا ہے جو سلمان اللہ السلام کا تھا جب ان کے سامنے وہ تخت پیش کیا گیا within a blink of an eye کہتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کفر کر جاتا ہوں اس کے ساتھ اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لئے شکر کر رہا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو اس کا اور جو کفر کرے گا وہ بھی اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہے کیونکہ رب تو غریم اور قریم ہے تو یہ جو مسلمان ہیں جو فورت کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ ہر سیچیوشن کو ادھا ٹیسٹ دیکھتے ہیں جب نعمت آگئے تو یہ ٹیسٹ ہے کہ میں اپنے مال کو گناہوں میں تو ہی نہیں لگاتا میں ایکس وائی زی سن میں تو ہی نہیں لگاتا اور جب مشکل پریشانی آگئے تو صبر ان کے پہلا سائن یہ ہے کہ وہ دوسرا سائن ان کا یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلیسنگز ہمیشہ رہیں تو مجھے گریٹیٹیوڈ اور شکر والا بننا ہے سکسسفل پیپل آر فولی اویر دیکھ دیکھ گریٹسٹ گیرنٹور آر بلیسنگز آر بلیسنگز آر بلیسنگز آر بلیسنگز آر بلیسنگز دینوں کے جو چیزیں جو نعمتوں کو لمبائی دیتا ہے لمبی زندگی دیتا ہے وہ کیا ہے وہ شکر ہے لئن شکر تم لعزیدنکم تم شکر کروگے ہم تمہیں زیادہ دیں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد اور اگر تم کفر کروگے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے سورہ ابراہیم ورس نمبر سیون سو وہی لوگ ہوتے ہیں یہ ہر سیچوشن کو اسے ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور نعمتیں ہیں تو اس میں شکر کرتے ہیں مشکل سوچوشن اس میں صبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شکر کرتے رہے تو ہماری بلیسنگز جو ہیں وہ لمبی کر دی جائیں گی وَنْ دے سی دیر کیڈز پلینگ دیسے الْحَمْدُ اللَّهِ آرَابِ تَرَا بَا شُکر ہے وَنْ دے سی دیئن ایٹ فم دی ماؤت اور ان کو پائپ سے خوراک نہیں جاری دیسے دیسے الحمدللہ جب ان کی وائف ان کو بلاتی ہے کہ آئیں کھانا گرم تیار ہے دیسے الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے and they are in constant you know indebted کہ یا رب میں کرز میں ہوں میں ترہ شکر دا کرنا ہے and they are always praying constantly اللہمہ انیعوذ بکا من زوال نعمتک وَتحول عافیتک وَفُجَّعَةِ نِقْمَتِك وَجَمِعِ سَخَتِك یا اللہ میں ترے سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال ہونے سے اور عافیت کے چلے جانے سے اور عافت کے آنے سے اور ہر قسم کے مشکل اور عذاب کے مجھے پکڑ لینے سے they are in constant you know they are in state of دعا تیسری چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں for the rainy days to come یہ اچھے دنوں میں اچھے حالات میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں کہ جب بردن آئیں گے we will have something to lean on اللہ ہمارے مشکل وقت میں مدد فرمائیں گے آپ مثال دیکھ لیں فرعون اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو تقریباً سیم طرح کا پانی میں وہ بھی غرق ہوا فرعون اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پانی میں گئے گرے اور مشلین کو لے لیا تو punishment was almost the same لیکن جب فرعون نے بے punishment اس کو آئی تو اس نے کہا کہ مجھے میں ایمان لے کے آیا تاکہ ان کو بچا لیا جائے کیا کہا گیا اسے الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین اب تو کہہ رہا ہے جب تو پہلے مفسدین میں سے تھا پہلے تو انہیں گناہ کرتے ہیں so the word before اور جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کیا ان کو رسپانس ملا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَهُ مِنَ الْغَمْ ہم ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں so problems were almost the same اور دونوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی اسی رب سے نجات مانگی بَتْ ایک کو کہا گیا تو اب کہہ رہے جب تو پہلے گناہگار تھا اور دوسرے کو کہا گیا کہ ہم اسی طرح سے محسنین کو نجات دیتے ہیں اور ہم نے اس کو دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا اور مومنین کو نجات دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلے کی لائف دونوں کی ڈیفرنٹ تھی فرعون گناہگار تھا اور یونس نیک لوگوں میں سے تھے اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ مصبحین میں سے نہ ہوتا یونس صلی اللہ علیہ وسلم لَبِثَ فِي بَطْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پڑھا رہتا قیامت کے دن تک اللہ اکبر اگر وہ پہلے مصبحین میں سے نہ ہوتا یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے سو دس سیکرٹ وورڈ پہلے ہمارے ایکشنز کیسے ہیں ہم اچھے ٹائم میں کیسے ہیں اصل چیز یہ ہے اور قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وورڈ ہے نا مصبحین یونس صلی اللہ علیہ وسلم سنس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اسی وجہ سے اللہ ان کو بچا لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو رہا در ہم ابھی اچھے وقت میں اللہ کی بلیہ سنس کو رکنائز کریں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور کیا ہی کمال حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اجبل لعمر المؤمن میں بڑا حیران ہوتا ہوں مؤمن کی معاملے کو دیکھے اِن اَمْرَهُ قُلُّهُ لَهُ خَيِّر ہر معاملہ ہی ہر سیچوشن ہی اس کے لئے ون ون ہے اور فرمایا کہ یہ جو سیچوشن ہے یہ جو معاملہ ہے صرف مسلمان اور مؤمن کے ساتھ ہی ہوتا ہے کسی اور ساتھ نہیں ہوتا کیسے اِن اَصَابَتْهُ سَرَّعُ شَكَرَ فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ کہ جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَإِن اَصَابَتْهُ دَرَّعُ سَبَرَ فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ کہ جب اس کو کوئی تکلیف اور مسئلہ پہنچتی وہ اس پر سبر کرتا ہے اور اس کے لئے بہتر ہے وہ so a believer is always in a win-win situation کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ جب ہم پہ کوئی نعمتیں آئیں ہم آئیں ہم اس پر شکر ادا کریں اللہ تعالی ہمارا ریبورٹ پڑھا دے اور کیا میں چاہتے کہ جب ہم پہ کوئی مسئلہ یا کلیمٹی آئے ہم اس پر سبر کریں اور اللہ تعالی ہمارا ریبورٹ پڑھا دے so it's a win-win situation for the believer اس کیلئے کیا چاہیے ایمان چاہیے اور اس کیلئے اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کی عبادت کرنی ہم سب کو اور اپنے برے وقت میں وجہ ہے کہ ہم بلیم کریں یا ہم کہیں کہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا اور وہ نہیں پڑھتا تھا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں ہوا rather trust اللہ's plan اور اللہ تعالیٰ کے ہر جو نعمت ہے یا مسئیبت ہے اس کو as an opportunity جانے to get closer to him and to have greater rewards in جنہ and to escalate on the high levels انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سی دوائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندیگ واسال منا اللہم انہ نعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجميع ساختک اللہ تعالیٰ دوائے کہ اللہم انہ نعوذ بکا من جهد البلا ودرک شقاہ وصوء القضاء وشماتة الاعداء اللہم انہ نعوذ بکا من البرس والجزام والجنون ومن سیل اسقام آمین رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی خیر اور برکتوں والی زندگی دے اور ہمیں اس پر شکر کرنے کی توفیق دے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے اور اگر مصیبتیں زندگی میں آ جائیں تو اس پر صبر کر کے اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق دے سو آج ہم نے چار کیٹیکریز ڈسکس کی پہلے وہ لوگ ہیں جو نعمتوں میں تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں لیکن جب کوئی مشکل آ جائے تو وہ بلکل دین سے باغی ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں دوسری کیٹیکری وہ لوگ کہ وہ جب نعمتیں ہیں تو بلکل باغی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی لیکن جب مصیبت آئی تو پھر اللہ کے پاس پر لٹ گئے تیسری کیٹیکری کے ورس لوگ ہیں جب نعمتیں ہیں تب بھی گناہوں میں رہے اور جب مصیبت آئی تو پھر دین کو ہی اور اپنے رب کو ہی انکار کر دیا اور چھوڑتی کیٹیکری کی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں جب نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر اور جب مصیبت ہے تو صبر کر کے اللہ تو سبحانتہ اللہ سے اس کا ریوارڈ ایکسپیکٹ کیا ربنات قبل مننا انک انتا سمیل علیم و تب علینا انک انتا طواب الرحیم بارک اللہ فیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ